ہمیں جو جینے کے گروت آئے ہمیں جو انسانیت سکھائے ہمیں ایسی تعلیم چاہتے ہیں ہم ایسی علم و عرفان چاہتے ہیں اب ہمارے کراچی سے مہمان تجریف لائے ہو رہے انہیں میں دعوت خطاب ہوں گا حضرت جامعہ الرشید کراچی کے صدر بزرش حضرت مولانا مفتی محمد صاحب دعوت کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم احمدہو ونسلی ونسلیمو علی رسول کریم اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین امکنناہم فی الارض اقاموا صلاة وآتروا زکاة وعمروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وَلِلَّهِ عَاطِبَتُ الْأُمُورِ اپنی علم اور اپنی معرفت کا مرکز بنایا اس میں حاضری کی توفیق حاصل ہوئی میں اپنے دائیں بائیں اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تمام قابل ست تکریم علماء اکرام اور آپ حضرات طلباء و تارکنان حضرات سامین سب کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ نے بہت ساری جوشیلی لکریلیں سنی ہیں آئندہ بھی سنیں گے آپ نے نعرے بھی لگائے ہیں آئندہ بھی لگائیں گے یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے اکابر نے دین کے ہر شعبے میں وہ قرآن قدر خدمات سر انجامتی ہیں اور ہر شعبے کے لیے ایسی جماعات تیار کر رکھی ہے کہ اگر دنیا کی کوئی طاقت چاہے وہ بیرونی طاقت ہو یا اندرونی طاقت ہو وہ ہمارے اوپر اپنا اجنڈا مسلط کرنا چاہے اور ہمارے وجود کو اور ہمارے دینی نظام کو جس میں ہمارے اکابر کی آہِ سرگاہی شامل ہے ان کے مجاہدات شامل ہیں ان کا علم اور ان کی معرفت شامل ہے تو یہ اس کا خواب ہے وہ ایسا سوچے بھی نہیں انشاءاللہ اسلام ہی دنیا پر غالب آ کر رہے گا اور میں اللہ پر دروسہ کر کے کہتا ہوں کہ پوری دنیا میں غلبہ اسلام کے لیے اگر کوئی مرکز صفحہ اول میں بلکہ امامت کی جگہ پر فائض ہوگا تو وہ پاکستان ہوگا برے سغیر میں ہمارے اکابر نے جس حکمت عملی کے ساتھ جس بصیرت کے ساتھ اور جس اعتدار کے ساتھ دین کی شمع روشنٹی ہیں اور جس طرح تقویٰ کے شمع روشنٹی ہیں اسے بجھانا دنیا کی کسی طاقت کے بس میں نہیں ہے لیکن میرے بزرگو اور دوستو چند سنجیدہ باتیں مختصر ترین الفاظ میں میں کہہ کر اپنی بات ختم کروں گا کہ باوجود اس کے کہ ہمارے مدارس دینیا کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے صرف وفاقوں مدارس العربیہ پاکستان کے مہدر پیس ہزار سے زائد مدارس ہیں دوسرے وفاقوں کو ساتھ شامل کیا جائے تو تعداد اور بڑھ جاتی ہے دینی مقاطب فکر کے طلبہ اور کارکونوں کو اگر شمار کیا جائے تو کروڑوں کی تعداد میں ہیں ہر سال ہزاروں ہزاروں علماء اور عالمات ہمارے مدارس دینیا سے پارے ہوتے ہیں الحمدللہ ہر شعبہ دین کے بارے میں ہماری بڑی منظم اور مضبوط تنظیمیں کام کر رہی ہیں عوام میں دین کی جڑے اور علماء کرام کے ساتھ محبت اور تعلق بہت مضبوط بنیادوں پر قائم ہے اس کے باوجود جس مقصد کے لیے ہم نے یہ بطن عزیز حاصل کیا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور ہمارے اکابر جو پاکستان بنانے کی تحریک میں سفے اول میں شامل تھے اور قائد اعظم محمد علی جناہ مرحلوم سے جب کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کے ساتھ علماء ہی نہیں ہے تو قائد اعظم محمد علی جناہ نے یہ جواب دیا تھا کہ میرے پاس اندوستان کے ایسے عادل موجود ہیں جو میری تائید اور حمایت میں کھڑے ہیں کہ وہ پورے اندوستان کے علماء پر بھاری ہیں اور وہ تھے حکیم امہ حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی جنہوں نے تصور پاکستان علماء ڈاپٹر محمد اقبال سے کئی سال پہلے پیش کر دیا تھا آپ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی کی زندگی کے حالات پر دکھی ہوئی حضرت مولانا عبد الماجد دریہ آبادی رحمہ اللہ تعالی کی کتاب پڑھیں گے تو آپ کو اس کی حقیقت سمجھ میں آئے گی آپ نے اپنے خاص حلفاء اور شاگردوں کو تحریک پاکستان میں شامل کیا اگر علماء کرام کا فتوہ نہ ہوتا اور ہمارے اکابر اس میں حضرت مولانا شمیر امن عثمانی حضرت مولانا غفر امن عثمانی حضرت مولانا احتشان مولانا خانوی اور دکھر اکابر علماء شامل تھے اگر ان کے حضرت مفتی محمد شفی صاحب دیوبندی رحمہ اللہ تعالی کہ اگر وہ ملک بھر میں پاک و ہند میں توفانی توڑے کر کے عوام کی ذہن سازی نہ کرتے اور عوام کو اس تحریک میں شامل نہ کرتے تو پاکستان بننا ممکن نہیں تھا پاکستان بننے میں ہمارے اکابر کے مجاہدات ان کی حقوط و بصیرت ان کا جذبہ ان کی قوت ان کے شب اور روز ترچ ہوئے اور پھر قرارداد مقاسد جو مرتب ہوئی اور تمام مقاتب فکر کے علماء کو ہمارے اکابر نے ایک پر ایک پار پر جمع کیا اور اکتیس علماء اکرام نے بائیس دستوری نکات مرتب فرمایا جس پر آج تک تمام مقاتب فکر کا اتفاق موجود ہے ہمارے اکابر جس انداز سے کام کیا تھا کہ اپنی زندگی کا اسے مشن بنایا تھا حکمت اور تدبیر سے کام لیا تھا دوسرے مقاتب فکر کو اپنے ساتھ شامل کیا تھا آج بھی ہمیں ضرورت ہے اپنی صفوں میں اتحاد بیدا کرنا تو ضروری ہے ہی جو موجود نہیں ہے معذرت کے ساتھ اور دوسرے مقاتب فکر کو بھی مسترکہ مقاسد کے لیے اپنے ساتھ ملانے کی حکمت امنی جب تک ہم افتیار نہیں کریں گے آپ دوسروری نکات کی بات کریں یا آگے چل کر پھر خطویل موت کی تحریر کی بات کریں اور انیس سو تحتر کے آئین کی بات کریں اور خطویل موت کی تحریر کے نتیجے میں انیس سو چوہتر میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کا فیصلہ اسمبلی کا اس کی طرف جائیں یا اس کے بعد زیولت مرہوم کے دور میں اتنائے قادیانیت آڈینیس کی طرف جائیں یا زیولت مرہوم کے دور میں جو اسلامائزیشن پر بہت سرے اقدامات ہوئے تھے اور اس وقت بھی میں سرسری اگر جائزہ لوں تو میرے ذہن میں پیس سے زائد اقدامات وجودیں جو زیولت مرہوم نے اٹھائے تھے اور ہمارے علماء کرام کی تائید اور ان کی گویا محنتی سے ممرتب کیے گئے تھے ان ساری چیزوں اسلامی چیزہ 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 آپ دیکھ لیجئے کہ انہوں نے حدود ڈافیننس نافذ کیا انہوں نے قتل کی شراب نوشی کی چوری کی سزائیں جاری کی انہوں نے اسلامی نظریاتی کاؤنسل کی تشکیل نو کر کے اس میں بیس سے زائد ارکان برتی کیے اسے فعال کیا انہوں نے وفاقی شریعہ دالت قائم کی آپ اسلامی نظریاتی کاؤنسل کی صفادشات کو اگر دیکھیں تو ایک بہت بڑا زخیرہ علمی اور فکری کام کا آپ کے سامنے آئے گا وفاقی شریعہ دالت کے فیصلے اور شریعہ دفیلیٹ منس کے فیصلے وہ اگر فنی زبان میں اور آج کے اسلوب میں مرتب اور منظم شکل میں اگر لوگوں کے سامنے لائے جائیں تو ایک بہت بڑا کام الحمدللہ ہو چکا ہے مایوسی کی بات نہیں ہے لیکن ہمیں جن اقدامات کی ضرورت ہے جس طرح عمل کے اختیار کرنے کی ضرورت ہے مختصر ترین الفاظ میں ارز کر کے ختم کرتا ہوں اسلامی نظریاتی کاؤنسل نے صفادشات بہت مرتب کر رکھی ہے ایک جامع روپورٹ کو جمع کروا چکے ہیں لیکن اس کا فالو اپنے ہی ہے اس کے لیے لابنگ نہیں ہے اسمبلی میں ہمارے معزز ممران ہوتے ہیں ان کی طرف سے کس طرح کا دباؤ اسمبلی پر حکمت پر نہیں ہوتا کہ جس دباؤ کے نتیجے میں حکمت مجبور ہو جائے کہ ان صفادشات کو زیر بیس لائے اور قانون سازی کرے صفادشات ہزاروں صفاد پر مشتمل موجود ہیں لیکن ان پر قانون سازی نہیں ہو رہی ہے اس کے لیے لابنگ کی جس طرح ضرورت ہی وہ نہیں ہوئی اسلامی نظریاتی کاؤنسل کی طرف سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ لابنگ ہونی چاہیے اسمبلی کے اور سینٹ کے ممران کی طرف سے بھی آواز اٹھائی جانی چاہیے ایک کام تو یہ کرنے کا ہے دوسرے نمبر پر غیر مسلم مستشریقین کی جانب سے اسلام کی بنیادی چیزوں پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے ایک عالمی محور ہمارے خلاف چل جاتا ہے اور یہاں قانون سازی میں بہت بڑی رکاوٹ بنتا ہے ان اسکالات کا جائزہ لینے کے لیے انگلیش زبان جاننے باتے مستند اور ماہر علماء اکرام کی ایک جماعت تشکیل دی جائے وہ زہیرہ زیادہ تر انگریزی میں ہے اور ہمارا الیٹ طبقہ انگلیش ہی پڑھتا ہے وہ اردو پڑھ ہی نہیں سکتا انہیں اگر اسلام کے بارے میں دین کے بارے میں کوئی معلومات چاہیے ہوتی ہیں کبھی ان کو اگر اس کی توفیق مل جاتی ہے تو وہ انگریزی لیٹریزر پڑھتے ہیں اور وہ زہر آرود ہوتا ہے ان کے ذہنوں میں ترہ ترہ کے اشکالات ڈال دیتا ہے ان اشکالات کو رفض اب تک آپ نہیں کریں گے تو اس الیٹ کلاس سے آپ کسی خیر کی توقع نہیں رہ سکتے اور الیٹ کلاس کو ساتھ شامل کیے بغیر آپ اسلام نافذ کرنے یہ بظاہر ممکن نہیں ہے آپ کو ان کے ذہنوں میں جو اشکالات پیدا کر دیئے گئے ہیں جو زہر ڈال دیا گیا ہے اسے دور کرنے کے لیے باقائدہ ایک قیم تشکیل دینا ہوگی جو انگلیش ہی میں اس کا جواب دیں چاہے اس کا ارطوں میں ترجمہ بھی ہو جائے نمبر تین ایک جناب ورماء اکرام کی جو بے نوست خدمات انجام دیں جن کی سیاسی تنظیمی وابستتی کسی سے نہ ہو اور وہ انبیاء علیہ السلام کے اسلوب پر دعوت کے میدان میں فعال کردار ادا کریں وہ اس ملک کے مؤثر طبقات اور مؤثر شخصیات سے تعلقات پیدا کریں انہیں قائل کرنے کی کوشش کریں ان کی ذہن سازی کریں یہ کام انبیاء علیہ السلام نے کیا تھا اور عام طور پر ربیاء علیہ السلام اور رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا آپ مطالع کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ انہوں نے معاشرے کے زیادہ سے زیادہ مؤثر طبقات کو سرداروں کو اپنی دعوت کے لیے منتخب فرمایا تھا انہیں خاص طور سے حدف بنا کر ان پر کام کیا تھا ان کو ہزاروں ہزاروں کے حدیعے دیتے تھے ایک قریشی سردار کو آپ نے اتنے معویشی عدیعے میں دیئے کہ دو پہڑوں کے درمیان کی وادی پھڑ گئی بن آخر وہ مسلمان ہو گئے کہ اتنا صفی کوئی نبی ہی ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا ہمیں اس رفع پر کام کرنے کی ضرورت ہے اپنی صفوں میں اتخاذ پیدا کرتے ہوئے ان تین چیزوں پر عمل کرتے ہوئے چوتھی چیز ارز کر کے میں ختم کرتا ہوں ہمیں اپنے مدارس میں اپنے تعلیمی اداروں میں ہمیں رجالے کار تیار کرنے کے لیے بھی باقاعدہ ایک مشن بنا کر کام کرنے کی ضرورت ہے کیا آج جو ڈپٹی کمیشنر ہے جو کمیشنر ہے جو ڈی آئی جی ہے جو آئی جی ہے اس کے کوئی چار کام ہیں اس کے پاس ہم سے زیادہ بہتر تعلیم موجود ہے ہم اگر اپنے دینی عنون کے ساتھ بقدر ضرورت تصلی تعلیم کو شامل کر لیں اور معاشرے کے مختلف طبقات میں ان کو بھیجیں پولیس میں بھیجیں عدلیہ میں بھیجیں فوج میں بھیجیں بیروکریسی میں بھیجیں بھیجیں تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کتنا بڑا انقلاب آ سکتا ہے آج سے اگر تیس سال پہلے بھی ہم نے یہ کام شروع کیا ہوتا اس طرف توجہتی ہوتی تو آج وہ حالات نہ ہوتے جو ہمارے سامنے ہیں بتیس سکرٹری پورے ملک کو چلاتے ہیں یہ وزارتیں ضرورتیں یہ ساری نمائشی ہوتی ہیں اصل ملک کے نظام کو چلانے والے وہ بتیس سکرٹری ہوتے ہیں یہاں بہت ساری دینی تنظیموں کے قائدین تشریف فرما ہیں دینی اداروں کے ذمہ داروں تشریف فرما ہیں مجھے کوئی بتا سکتا ہے کہ کوئی ایک سکرٹری بھی ہم نے تیار کر کے بیجا ہو ہم نے اسے مشن دیا ہو ہم نے اس کی ذہن سازی کی ہو کہ تم ہمارا مشن لے کر وہاں جاؤ تم ہمارا پیغام لے کر وہاں جاؤ یہ کام ہم نے نہیں کیے اور ہمیں کرنے ہیں اگر ہم آج سے یہ کام شروع کر دیں دس سال کے بعد آپ اس کا نتیجہ دیکھیں جیگا کہ کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا صحیح کہا قبول فرمائے عمل کی توفیق عطا فرمائے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے اللہ معاف فرمائے اور اس غلطی کے غلط نتیجے سے ہمیں محفوظ فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين